اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو دوستوں آج یوں اپلیکشن لے کریں یا ہوں کریڈٹ ناویس اپلیکشن کا نام ہے اور یہ نیو اپلیکشن ہے کیسے اس کے بارے میں میں آپ کو انفرومیشن دے دوں اور اس کے تھوڑے سے جو طریقے کار ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں تو دوستوں اپنے ویڈیو کو مس نہیں کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل سبسلائب کر دیں کیونکہ میں اس طرح کی ٹرکس اور ٹرکس لے کے آتا رہتا ہوں تو دوستوں سب سے پہلے یہ اپلیکشن جو ہے آپ سے انٹرمیشنل جو مانگ رہی ہے اپنا پرسنل انٹرمیشن مانگ رہی ہے اس میں آپ پرسنل انٹرمیشنل جا کے آپ چیک کریں گے تو آپ کا ایڈنٹی کارڈ موبائل نمبر اور یہ ساری چیزیں جو ہے آہ فون کا ڈیٹا میموری کارڈ کے جن کے پکچرز کونٹیک نمبر جتنے بھی آپ کے موبائل میں سمانگتی ہے کیا آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ کہاں پہ ہیں اور اس کے بعد آپ کے موبائل میں چتنے بھی نمبر ہیں وہ اٹھا لے گی یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے علاوہ پہ کرنا ہے مجبوری آپ نے لون لینا ہے تو ظاہری بات ہے علاوہ پہ کرنا ہے اس ایمیس بھی آپ کو اٹھا لے گی وہ بھی علاوہ پہ کرنا ہے اور کریڈڈ یعنی کہ فور ٹو اگیرا یعنی کہ جو میڈیا فائلز ہیں وہ بھی آپ کی اپلیکشن اٹھا لے گی ظاہری بات ہے مجبوری آلاو کرنا ہے بھائی آپ نے تو اب میں آپ کو اس کا بتاؤں گا اس کا طریقے کا کیا ہے آگے چل کے یہ ہے اس اپلیکیشنز اگر ہم لون لے کے واپسی نہ کریں کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں جو کہ لون لے کر واپسی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد پھر ان کو پریشانیاں کا سامنا ہوتا ہے اور کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ پھر پریشانیاں میں آگ کر پھر ادھر ادھر یعنی کہ لون لیتے ہیں پھر فستے جاتے ہیں فستے جاتے ہیں انڈ میں وہ بہت بری طریقے سے فست جاتے ہیں تو آج اس سلسلے میں میں آپ کو کلیر ہی بتاؤں گا اس اپلیکیشن کے بارے میں تو آپ نے اپنا نمبر دینے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا اوپیٹی کوڈ آئے گا آپ ایس ایمیس پہ جا کے چیک کریں یا پھر یہ خود ہی اٹھا لیتی ہے اپلیکیشنوں کی عادت ہے کیونکہ اس نے ساری پرمیشن لے کے رکھی ہے جس سے آپ اوپیٹی کوڈ لگائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو ملے گا پانچ ہزار روپے کا لون وہ بھی اکہ نویت دن تک تو یہ اپلیکیشن بتا رہی ہے آپ کو تین مہینے تک کا یہ لون ملے گا حالانکہ یہ ان کا جو ہے رامہ بلکل فیک ہی ہوتا ہے زیادہ تر اگر آپ اس کے متعلق اگر کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں تو انفرمیشن بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ شناختی کارڈ نمبر لے گی اس کے بعد دوسرا شناختی کارڈ نمبر اس کے بعد لائی پکچر آپ کی لے گی اس کے بعد یہ آپ کو جو ہے دوسری یعنی کہ ایڈنٹی کے حساب سے بھی یہ بتایتی ہے کہ آپ نے دوسرا اگر کسی کا کارڈ استعمال کر کے لون لینا ہے تو اسی کے حساب سے آپ اس پر انفرمیشن دینی پڑے گی اب بات کرتے ہیں یہ لون لینے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جو 족وں جو ہی ان کی وہ ہٹانی ہے وہ کیسے ہٹانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانا ہے موبائل اپ کی جو سیکنگ نوٹیفکیشن موبائل اپ کی ادھر آپ نے جانا ہے ہر طرح موبائل میں یہ اپنی ہوتی ہے مگر آپ نے اپلیکشن کی سیٹنگ میں جانے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ جائے perilہ تو آپ نے کیا کرنا فرمیشنcl پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے بہت زیادہ مریشن جتنی آپ نے allow کر کے رکھی تھی وہ آپ نے don't allow پر کلک کر دینی ہے اور آپ نے ایک new mobile یا mobile restore کر کے اس میں آپ نے جتنے بھی number ہیں وہ سارے جو آپ کے personal number ہیں وہ ہٹا دینے اور جو fake number ہیں جیسے کہ اُقے دکے سے ملا کے اپنے نام لکھ دینے بھاجی بھائی اس طرح کے بڑا بھائی ابو جان اس طرح کے نام لکھ کے آپ نے وہ رکھنے تاکہ ان کے پاس چلے جائیں تو ان کو یہ ہو کہ یہ آپ کے personal number ہیں پھر یہ آپ کو loan دے دیتی ہیں applicationیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ آپ کا ڈیٹا نہیں اٹھا سکتی آپ نے پہلے سب سے پہلے آپ نے application کا ڈیٹا آپ نے safe رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے تو میں یہ منع کرتا ہوں ہر کسی کو کہ دیکھیں loan لینا بہت بڑا گناہ ہے سوٹ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے ان چیزوں سے دور رہا کریں مگر کافی زیادہ دوست اتنے پریشان اتنے مجبور حالت میں بات کرتے ہیں کہ مجبوراً کوئی نہ کوئی ان کو جو نہ ٹرک بتائی جاتی ہے کیونکہ پھر آپ نے loan نہیں لینا آپ نے صرف ان سے پیسے لینا ہے بس loan کا قصہ ختم یہ information آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس وڈے میں اللہ حافظ